آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ روز قبل خبر سامنے آئی تھی کہ اداکارہ عائشہ سنہ گھریلو ضروریات اور دیگر مقاصد کے نام پر مختلف لوگوں سے دو کروڑ روپے لے کر روپوش ہو گئی ہیں اور ان کے حوالے سے کسی کو بھی علم نہیں متاثرہ شہری محمد علی مہین کی طرف سے لاہور کے تھانہ ڈیفینس بی میں اداکارہ کے خلاف دوکہ دہی اور جیلی چک دیے جانے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دی گئی تھی جس میں درخواست غزار نے کہا تھا کہ آئیشہ سنہ ان کی فیملی فرنڈ ہیں جنہوں نے ان سے گھریلو ضروریات کے لیے 20 لاکھ روپے ادھار لیا تھے بعد ادا وہ میرے پیسے لے کر فرار ہو گئی تاہم اب پولیس کی جانب سے آئیشہ سنہ کے خلاف فرار کا مقدمہ تھانہ ڈیفینس بی میں درج کر لیا گیا ہے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ڈیفینس بی کا اداکارہ کے حوالے سے کہنا ہے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ڈیفینس بی کا اداکارہ کے حوالے سے کہنا ہے کہ اداکارہ کے خلاف بزنس مین میاں علی موئین کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تاہم اس زمن میں آئیشہ سنہ تفشیش میں شامل نہیں ہو رہی اس لیے ان کے ورن گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں